مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں چار بچوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے رام سائی، نوئی، جرڈ اور ٹیٹ تھے یہ چاروں بچے جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں ایک گھر ہوتا ہے جس کے پاس یہ لوگ جا کے روح جاتی ہیں اس گھر کے بار میں ایک بار بہت زیادہ فیمس تھی کہ وہاں پر کسی روح کا قبضہ ہے اور رات پر جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ اسے مار دیتی ہے یہ کہانی سن کے جرڈ اس بار کا مزاق اڑانے لگتا ہے اور جب وہ اس کے نیچے جا کے دیکھتی ہے تو وہ بہتر خالی ہوتا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت ہم اس کے پیچھے کسی کا سر دیکھتے ہیں اس کے بعد کئی سال گزر جانے کے بعد ہمیں وہی بچی سائی دکھائی جاتی ہے جو کہ اب بڑی ہو چکی ہے اس وقت سائی اپنے بستر پر سو رہی ہوتی ہے اور جب وہ سو کر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بستر پر تھوڑا سا بلیڈ لگا ہوا ہے اور وہ اس بلیڈ کو صاف کرنے لگتی ہے سائی ایک ڈیمٹولوجسٹ ہوتی ہے جس کے سلسلے میں وہ ہوسپٹل جاری ہوتی ہے پھر اسے جرد ملتا ہے جرد جو کہ سائی سے کافی پیار کرتا ہوتا ہے اور اسے فالو کرتے ہوئے اس کے ہوسپٹل آ جاتا ہے جرد اسے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور امپریس کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے سائی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اس وقت ہوسپٹل میں کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک اسی وقت وہاں پر ایک لیڈی آ جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے جو کہ انجرد ہوتا ہے سائی فوراں اس بچے کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے وہ عورت سائی کو بتاتی ہے کہ کل رات ان کی نیبرز کی مرگیوں کو کراسو نے کھا لیا اور اس کا حزبن سائی اور جرد کو بتاتا ہے کہ کچھ گاؤں والوں نے کراسو کو دیکھا بھی ہے کراسو ایک ڈیمن سورڈ ہے جو صرف راتوں کو نکلتے ہیں اور راتوں کو گھومنے والوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں کراسو سے جان بچانے کے لیے یہ عورت انہیں مشرعہ دیتی ہے کہ رات کے وقت اپنے دورز اور اپنی ونڈوز کو بند ہی رکھنا جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو سائی جو اٹ کو بتاتی ہے کہ وہ اکثر نوئی کو کافی یاد کرتی ہے اور نوئی وہی بچہ ہے جو اس رات سائی کے ساتھ اس گھر میں چھپنے گیا تھا سائی کہتی ہے کہ مجھے تو اس کے باہر میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے رات کے وقت سائی جب اپنے فادر اور دادی کے ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے تب اسے پتا لگتا ہے کہ اس کے فادر آج رکھ کراسو سے پروٹیکشن کے لیے پیٹرولنگ کرنے والے ہیں اس کے بعد سائی کی فرنڈ وہاں آتی ہے جو کہ جڑڈ والے میٹر کو لے کر اسے کافی باتیں سناتی ہے اور سائی سے اس کی شادی کے باہر میں پوچھتی ہے لیکن سائی اس رائے کی کسی بھی بات سے انکار کر دیتی ہے رات کو جب سائی سوری ہوتی ہے تو اسے خواب میں وہی جنگل والا گھر اور یہاں تکے کراسو بھی نظر آتی ہے اور وہ صبح جب اٹھتی ہے تو اس کے بیٹ پر بہت زیادہ بلائیڈ ہوتا ہے اور وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور اب سے پہلے سے بہت زیادہ لگا ہوا تھا گھر کی ساری ونڈوز بھی اوپن تھی اور اس کی چیسٹ پر بھی ایک زخم تھا سائی اس بات کو لے کر کافی فکر مند ہو جاتی ہے سائی جب ہسپٹل سے جانے والی ہوتی ہے تب وہ جھٹ کو اپنے ساتھ اسی جنگل والے گھر میں جانے کا کہتی ہے وہ دونوں جب اس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب راستے میں انہیں ان کا بیچپن کا دوست نوئی بھی مل جاتا ہے وہاں پر نوئی کے ساتھ کراسو کو مارنے والے لوگوں کا ایک گروپ بھی ہوتا ہے یہ لوگ کراسو کے ہنٹرز ہوتے ہیں جو کہ گاؤں والوں کو کراسو کی کہانیاں بتا رکا کے کافی دھرا دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کراسو سب سے پہلے مرگیوں کا شکار کرتے ہیں اور جب ساری مرگیاں ختم ہو جائیں گی تو گائیں بھیند وکریوں کو اور پھر جب یہ بھی کچھ نہیں رہے گا تو وہ انسانوں کو اپنی بھوز مٹانے کا ذریعہ بنائیں گے کراسو ہنٹرز کا لیڈر اپنے سر مارے ہوئے سر بھی لے کر آیا ہوتا ہے کراسو کا وہ گاؤں والوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کراسو کسی پانی میں سپٹ کر دے تو وہ پانی کرس ہو جاتا ہے دیت پین ہونے لگ جائے گا اور اس درد کی شدت سے وہ مر جائے گا اس کی باتیں سن کے گاؤں والے بہت در جاتے ہیں اور اس سے گاؤں میں رہنے کے لیے علاو کر دیتے ہیں سائی نوئی کا رہنے کے سارا انتظام کرتی ہے ہسپٹل میں اور جرڈ اور اس کے فرین نوئی کو کچھ کپڑے اور ضرورت کا سمان دیتی ہیں دوسری دفعہ سائی کو کچھ عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جرڈ کو کہتی ہے کہ وہ اکیلے ہی جانا چاہتی ہے اور یہ کہہ کے وہ اکیلے ہی چل پڑتی ہے اکلی صبح جب سائی سو کے اٹھتی ہے تو اس کے بستے پر پھر سے بہت سارا خون ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے خون والی الٹیاں بھی ہونے لگتی ہیں اور سائی کو پتہ لگتا ہے کہ کسی نے بھینس کو مار کے اسے کھا لیا ہے اور ظاہر ہے تب کا شک تو اکراسو بہی تھا تب ہی نوئی سائی کو بتاتا ہے کہ جرڈ نے بھی ان ہنٹرز کا گروپ جوائن کر لیا ہے اور وہ جرڈ کو سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ اچھی نہیں ہیں تو میں جوائن نہ کرو لیکن جرڈ نوئی کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں نے گاؤں والے کی حفاظت کے لیے اس گروپ کو جوائن کیا ہے اور رات کو جرڈ کراسو ہنٹرز کے ساتھ جب پیٹوالنگ پہ جانے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس سائی کے پاس آتا ہے اور اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ دروازے اور کرتیاں بن رکھے اور یہ کہکیوں وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ سائی کو عجیب سی فیلنگ ہونے لگ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے شدید پین بھی ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو کراسو میں بدل جاتی ہے اور یہاں پہ بہت بڑا راز کھلتا ہے کہ سائی اصل میں کراسو تھی اور ہر روز جو وہ خواب دیکھتی تھی خواب نہیں بلکہ سب کچھ حقیقت میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اسی کے ساتھ سائی کے فرنگ کا بیٹا بھی غائب تھا اور وہ انہی کراسو ہنٹرز کے پاس جاتی ہے اور وہ کراسو سائی جو ہے وہ ہوا میں فائر کرنے لگتی ہے اور ہنٹرز اس پر گولی چلانے لگتی ہے اور تب ہی جھڑ وہ اس بچے کو واپس لے آتی ہے اور کراسو جب واپس جاری ہوتی ہے تک نوئی اسے دیکھ لیتا ہے نوئی اس کو پیچھا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سائی کے روم میں چلی گئی ہے نوئی جو اسے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کے بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ سائی ہی اصل میں کراسو ہے اور وہ بہت در جاتا ہے نیکس مورنگ جب سائی ہاسپیٹل پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر نوئی نہیں ہے جسے دیکھ کے بہت سائڈ ہو جاتی ہے نوئی جس کو سائی کی ریالیٹی پتہ لگ چکی ہوتی ہے وہ کافی در جاتا ہے اور پھر وہ بھاگ چکا ہوتا ہے اس مومنٹ میں سائی کو کسی کی سہاری کی ضرورتی لیکن اس کا فرنٹ تو اسے چھوڑ کے بھاگ چکا ہوتا ہے وہ در کے ایک ٹیمپل میں جا کے نوئی سو جاتا ہے اور وہاں پر کراسو کے بارے میں مانک سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کراسو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور یہ دیمن کافی عرصے سے انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ بلاک میجل کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں جن کے رونگ میجکل سپیل کی وجہ سے ڈیمن میں بدل جاتے ہیں اس کی سزائی یہ ہوتی ہے کہ لڑکیا کراسو بجھ جاتی ہیں اور لڑکے ایک ران نوئی انہیں یہ بتاتا ہے کہ میرا کوئی بہت قریبی کراسو بن گیا تو مومنٹ اسے کہتے ہیں تمہیں کوئی چلپاتی فیسرن نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے رات کے جب کراسو بن جاتی ہے سائی تو نوئی اس کے لئے بہت ساری مڑھیاں لے کر آتا ہے سائی وہ مڑھیاں کھا لیتی ہے اس کے لئے باہر نہیں جاتی نیکس پورننگ جب سائی ہسپیٹل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ نوئی وہیں پر ہے تو اسے دیکھا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر رات نوئی سائی کے لئے بہت ساری مڑھیاں لائے کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسری طرح گاہ والے جیسے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں گزر گیا اور کسی نے کراسو کو نہیں دیکھا لیکن سٹیل جر ان ہنٹرز کے ساتھ تھا نوئی جو کہ بہت سٹرگل کر رہا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ ڈھونڈ رہا تھے موم نوئی کو بتاتا ہے کہ ایک کراسو ہرڈ نام کا پودا ہے جس کو کھا لینے کے بعد ایک کراسو نورن انسان بننا شروع ہو جاتے تائی ہسپیٹل میں ایک بچے کا ٹریٹمنٹ تردی ہوتی ہے تب ہی نوئی وہاں آ جاتا ہے اور اسے ایک جوز دیتا ہے جسے وہ پی کر رکھ دیتی ہے اور وہ بچہ ہوا جوز وہ بچی پی لیتی ہے اس کا جھوٹا پیتے ہی وہ بچی بھی کرس ہو جاتی ہے اور وہ بھی کراسو بن چکی ہوتی ہے رات کو اس کے پیرنس جب اس بچے کو کراسو بنتا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ در جاتے ہیں اور وہ کراسو ہنٹرز کو بلا لیتے ہیں کراسو ہنٹرز گروپ کا لیڈر اس بچی کو مری ہوئی چھپکلی کا لالج دیتی ہیں اور اسے اپنے پاس بلاتی ہیں اور جب وہ بچی ان کے ٹراب میں پس جاتی ہے تو اسے شیوٹ کر دیتے ہیں اور اس کا دل نکال لیتے ہیں ٹیڈ بچوں کے پیرنس سے پوچھتا ہے کہ کراسو کب سے بنی جسے وہ کہتے ہیں کہ ہسپیٹل سے آنے کے بعد وہ کراسو بنی اور اب ٹیڈ کوئی سائی پہ شک ہو گیا تھا کہ وہ ہی کراسو ہے اور اس کی وجہ سے وہ بچی بھی کراسو بنی سائی اس بات کو لیکے کافی زیادہ سیاد ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بچی کی جان چلی گئی اور وہ اس بچی کی طرح ان کراسو ہنٹرز کا شکار نہیں بہتنا چاہتی تھی نوئی سائی کا ساتھ دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور پھر سائی اسے اپنے ساتھ جنگل میں چلنے کو کہتی کیونکہ وہ گھر ہر رات اس کے خواب میں آتا تھا اور سائی سمجھتی تھی کہ شاید وہاں پر اس پرابلم کا حل ہو تو پھر ٹیڈ نوئی اور سائی پہ نظر رکھے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ لیتا ہے وہاں جاتے ہوئے سائی اور نوئی جب اس گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے وہ کراسو ہر مل جاتا ہے سائی جب اسے کھاتی ہے تو اسے اچھا فیل ہوتا ہے اور وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پودے کو کھانے کے بعد اس کرس سے وہ ازاد ہو جاتی ہے اور اسے شکار کرنے کے لیے کسی کو مارنا بھی نہیں پڑتا اتنی دی میں وہ کراسو ہنٹرز اور جرڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں جرڈ ان دونوں کو جب کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب وہ آپ اسے باہر ہو جاتا ہے اور نوئی کو بہت بڑے تے کیسے مارنے لگتا ہے دوسری طرف سائی اس پودے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ سب ہنٹرز سائی کا پیچھا کرتے ہیں سائی اس گھر میں چلی جاتی ہے اور اس باکس کو پاس چلی جاتی ہے بچپن میں اس کے ساتھ ہونے والے سارے انسیڈنٹس اسے یہاں پر یاد آ جاتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے جب وہ لوگ ہائیڈ انسیڈ کھیل رہتے ہیں اور سائی یہاں پر چھپی تھی تو اس کراسو نے سائی کو بھی کرس کر دیا تھا اور کراسو کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی اسے سب پتہ لگ جاتا ہے اور وہی پر سائی کی ساری میمری ریسرش ہو جاتی ہے وہ سارے ہنٹرز اس گھر میں گھس جاتے ہیں سائی کو مائنے کے لیے یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کراسو میں بدل جاتی ہے ایک ایک کر کے وہ ان کو اٹاک کرتی ہے اور ان کو مار دیتی ہے گولیوں کے آواز سن کے جرڈ بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تیٹ سائی کو شوٹ کرنے ہی والا ہے جرڈ اس کو روکتا ہے اور تیٹ اس سے غصے میں آ جاتا ہے اور جرڈ پہ اٹاک کر دیتا ہے جرڈ شدید زخمی ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے کراسو کے وہاں موجود ہونے کی ویسے بہت بڑا توفان آتا ہے اور جب سب کچھ ریلاکس ہو جاتا ہے تو نوی سائی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اگلی صبح لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کراسو ہنٹرز کے کافی لوگ مارے جا چکے اور انہیں کسی اور نہیں بلکہ کراسو نہیں مارے اور ان مرے ہوئے لوگوں میں کچھ گاؤں کے بھی لوگ تھے جنہیں دیکھ کر گاؤں بہت زیادہ بھرک جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ تیٹ زخمی جرڈ کو بھی لے کر پہن جاتا ہے تیٹ بتاتا ہے جرڈ کے پیرنس کو کہ اس کی حالت کراسو نے کی ہے کل رات جب وہ کراسو کا پیچھا کرتے کہتے جنگل میں پہنچے تھے تو کراسو نے ان کے دو ساتھیوں کو بیمار ڈالا اور یہاں پر وہ یہ راز بھی کھول دیتا ہے کہ سائی ہی کراسو ہے یہ سن کے بہت زیادہ ویلیجرز غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ سائی کو بائنے کا ڈیسیشن لیتے ہیں اور غصے میں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان سب کی پیرنسیشن نوائز سن لے دو اور وہ جلدی سے سائی کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ اسے ساری بات بتا سکے اور ان لوگ اسے اسے سیکیور کر سکے سائی جو کہ پین کو کافی فیئے کر رہی ہوتی ہے وہ فوراں سے ان پودوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی کرس کرنے کی وجہ سے نوئی کو بھی وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فائنلی وہ بھی کرسٹ ہو جاتا ہے سائی کے فادر گاؤں والوں اور ہنٹرز اس کو ایسا کرنے کیلئے روکتے ہیں جس کے بدلے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سائی کو بھی مار دیں گے اور ان کا گھر بھی جلا دیں گے اسی طرح سائی کے فادر سائی کو گھر سے باہر بھولاتے ہیں سائی جو کہ وہ پلانٹ کھا چکی ہوتی ہے اس لیے وہ کراسیو میں نہیں ٹرن ہوئی ہوتی تیڈ اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی در نورنل سٹیج میں کیسے ہیں وہ سب کے سامنے سائی ویلیجرز کی ڈیڈ کا کاسٹو پہ جب الزام لگاتا ہے جس کے جواب میں سائی اُلڈا تیڈ اور اس کے ساتھیوں پہ بھی بلین لگا دیتی ہے اور وہ سب کو بتا دی ہے کہ کل رہا تیڈ اور اس کے ساتھیوں نے مجھے کبناب کیا تھا اور میرے ساتھ ضرور دستی کرنے کی کوشش کی اور وہ کہتی ہے کہ جیڈ نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بچایا تھا اور تیڈ کو مجبورن مہا سے بھاگنا پڑتے ہیں جیڈ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تیڈ تو وہاں پر چھپا ہے اور تیڈ اس پہ ہمنا کر دیتا ہے اور اسے کاٹ لیتا ہے اور اس کے کاٹتے ہی جیڈ بھی کرس ہو جاتا ہے اور کرین میں بدل جاتا ہے جیسے لڑکیاں کراسو اور لڑکے کرین تیڈ سب کو مارنے کے بعد ان کا دل اس لیے نکال لیتا تھا کیونکہ اصل میں وہ بھی ایک کرین تھا ایسا ہونے کے پیچھے ایک بہت complicated کہانی چھپی ہے کرین اصل میں ایک شیطان ہے جس کی وائف کراسو ہوتی ہے ایک دن اسے ایک انسان سے پیار ہو جاتا ہے کراسو انسان کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی کرین اسے پکڑ کے مار لیتا ہے اور وہ کراسو کا دل نکال لیتا ہے اور اسی دن سے لے کر کران کے دل میں بدلے کی ایک آرکھ چلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کراسو کو مار کے اس کا دل نکال لیتا ہے اس لیے ہر رات سائے پھر اس کے بعد وہ پلانٹ کھاتی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کراسو نہیں بدلتی جبکہ دوسری دن نوی مسلسل اس کا علاج چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھے جیڈ کی بہت بری حالت ہو چکی تھی اور اس کے پیرنس بہت پریشان ہوتے ہیں تیڈن سارے پلانٹس کو جلا دیتا ہے جو کہ سائی کے نارمل ہونے کے سورس تھی اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کیونکہ سائی کے پاس اب صرف دو پودے رہ گئے تھے اور نوی بھی اس کا ٹریٹمنٹ ڈوننے میں ناکام ہو رہا تھا اس سب سے جان چھوڑانی تھی ہے وہ سائی کو کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہونگ کونگ چلے سائی جرد کے گھر جاتی ہے اور جب وہ جرد کی ایسی حالت دیکھتی ہے تو بہت دکھی ہو جاتی ہے جرد اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم ہی کراسو اور یہ بات مجھے اس دن پتا لگی جب تم نے اپنے ساتھ آنے سے مجھے منع کیا اور تم نے کراسو بن کے وہ گائے کھالی اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے ہنٹرز کی ٹیم کو جوائن کیا تاکہ میں سائی کو دور رکھ سکوں ویلیجر سے جرد اس بات پہ بھی انسسٹ کرتا ہے اس سے کہ میں ساتھ چلو پھر نوی جب بھاگنے کے لیے سائی اپنی پوری تیاری کر کے وہاں سے سائی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو سائی بھی اپنی پوری تیاری کر کے وہاں سے نکلنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی سائی کے فادر وہاں آ جاتے ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر بہت چارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں سائی کے فادر اسے اس لیے اس جگہ پہ لے کے گئے تھے تاکہ وہ سائی اور باقی گاؤں والوں کے سامنے یہ شو کر سکے کہ وہ کراسو نہیں ہے اور تاکہ اس پر سے ایسے بلیمز ہرج ہیں دوسری طرف تیٹ جو کہ جرد کو بھرکاتا ہے کہ سائی تمہارا فرمس توڑ کے نوئے کے ساتھ جاری ہے اور وہ مسلسل جرد کو بھرکاتا رہتے ہیں جس کی وجہ سے جرد شدید خصے میں آ جاتا ہے اور کرس ہونے کی وجہ سے وہ پورا کران بن جاتا ہے اور تب ہی سائی کو بھی پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس تو کوئی پلانٹ بھی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان سب کی آنکھ کے سامنے کراسو میں وہ چینج ہو جاتی ہے گاؤں کے لوگ بہت ساتھ در جاتے ہیں اور اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرح سائی کے فادر انہیں ایسا کرنے سے روٹتے ہیں تیڈ اور جرد بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ کرین میں بدل چکے ہوتے ہیں پوری طرح سے جرد کراسو کو پکر لیتا ہے اور نوئی اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ سائی ہے جو کہ کراسو بنی ہے اور وہ اسے نہ مارے اور تب ہی تیڈ سائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس پر اٹیک کرتا ہے جرد سائی کو بچانے کے لیے تیڈ سے بہت زیادہ لڑتا ہے اور دوسری طرح گاؤں والے سائی کی بوڈی کو مار مار کے برا طریقے سے زخمی کر دیتے ہیں تیڈ اور جرد کے بیچ کافی لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں تیڈ جرد کے پیرنس کے سامنے ہی اس کو چیر پھار کے اس کا دل نکال لیتا ہے سائی کے فادر اور نوئی سب گاؤں والوں کو سائی کی بوڈی سے دور رکھتے ہیں اور تیڈ سائی کو مارنے ہی مارا ہوتا ہے کہ وہاں پر موم کھا جاتا ہے اور تیڈ کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ مار جاتا ہے موم نوئی کو کہتا ہے کہ تم سائی کی بوڈی کو لے کر بینکک ریور تک پہنچ دو اور وہ ایسا ہی کرتا ہے وہ سائی کی بوڈی کو لے کر ندی کے کنارے چرہ جاتا ہے تب ہی جرد کے پیرنس اور گاؤں کے کچھ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں نوئی ندی کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور وہ سائی کی بوڈی کو ایک بوٹ میں رکھتا ہے ساتھ ساتھ وہ سائی کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ معامل ہو جائے گا ہم بانکوک بھی جائیں گے وہاں پر تمہارا الاج بھی ہوگا اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی لیکن اگر دیکھا جائے تو سائی کی بوڈی بہت برے طریقے سے زخمی ہو چکی تھی اور اس کے سول کو واپس اس کی بوڈی میں جانا ایمپوسیبل تھا یہاں پر نوئی کا اتنا پیار اور فیت دیکھ کر کراسو جو کہ ایک ڈیمن سول تھی وہ بھی رو پڑتی ہے اور اس بوڈ کی رسی کو کار دیتی ہے تاکہ وہ لوگ بانکوک پہنچیں اور دوسری طرف نوئی جو کہ مسلسل رو رہا تھا کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ان دونوں کے بچھڑنے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے اسی ٹائم سائی کو آکے ایک گولی لگتی ہے جو کہ جوڑ کے فادر چلاتے ہیں نوئی جو کہ سائی سے بہت پیار کرتا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا دیکھ کر اور ہمیشہ کے لئے اسے کھو دیتا ہے اور یہی پر اس مووی کی انٹ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ